بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دہی بھی میں ایک کپی ایٹ کروں گی اس میں لیکن یہ کھٹا والا دہی لیا ہے میں نے اس کو آپ چاہیں تو ایک دن پہلے مانگا کے رکھ سکتے ہیں کڑی بنانے کے لیے کھٹا دہی کی بہت مزی کی بنتی ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا پوڈر ایٹ کر رہی ہوں ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس ہی لال مرچ ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ہلدی پوڈر ایٹ کر رہی ہوں اس میں ہاف ٹی سپون ادرگ لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون اس میں میں نمک ایٹ کیا ہے اور اس کا گھولا مچھے سے بنا لیں گے اس کو اس میں بلکل لمس نہیں ہونا چاہیے ورنہ کڑی میں گھٹلیاں آ جاتی ہیں بہت اچھے سے اس کو بیٹ کر لیجئے گا اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں کومنٹ کر لیں اور شیئر کر لیں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے دیکھیں میں نے ایک ٹی سپون زیرہ تھوڑے سے کڑی پتہ ہاف ٹی سپون میتھی دانا اور ہاف ٹی سپون رائی لیے یہ میں نے دو ٹی بل سپون میں اس میں آئل ایٹ کر رہی ہوں ابھی زیادہ نہیں ایٹ کریں گے ہم اس میں رائی ڈال رہے ہیں تھوڑی رائی اس کی چٹکنے لگے گی پھر ہم تھوڑا سا اس کو پکا کے اس میں میتھی دانا ایٹ کریں گے یہ دیکھیں میتھی دانا اور رائی تھوڑا پکا لیتے ہیں اس کی خوشبو اسی وقت اب دیکھیں زیرہ ایٹ کر رہی ہوں اور اس میں کڑی پتہ ایٹ کر رہی ہوں ایک چھوٹے سائز کی پیاز میں نے لیے بلکل انڈے والی فائن چاپ کر لیے اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس کو ہم دل لیں گے کڑی کیونکہ دس سے پندرہ منٹ کے میں پکتی ہے تو اس لئے ہم پیاز تھوڑی سی اس کو پھرائی کر لیں گے اب اس میں کڑی کا ایک بیٹر ایٹ کر رہے ہیں اس میں اس میں لیوڈ کپ تقریباً میں نے پانی ایٹ کیا ہے پانی بہت زیادہ ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ کڑی جلدی پکتی ہے ورنہ گاڑی نہیں ہوگی دیکھیں اب اس میں کھول آ رہی ہے تو اب ہم اس کو دوسرے چولے پر دھیمی آج پہ لگا دیں گے دس منٹ کے لیے اتنی دیر میں ہم پکوڑوں کا بیٹر بنا لیں گے جتنی دیر میں ہمارے پکوڑے تیار ہوں گے اتنی دیر میں ہماری کڑی پک چکی ہوگی اچھے سے اس کو کھول آ جائے تو پھر آپ سلو فلیم کے اوپر دس منٹ کے لیے لگا دیں دیکھیں میں نے ایک کپ پیسن لیا ہے اب ہم پکوڑے تیار کریں گے ایک ٹی سپون میں نے بسی لال مرچ نمک ون ٹی سپون ایک پینچ میں اس میں سوڑے کا ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڑا تھوڑی سی میں نے پیاز لیے بلکل انڈے والی فائن چاپ کی ہری مرچے میں نے تین سے چار باریک چاپ کی ہر ادھنیا اور زیرہ ہاف ٹی سپون اس میں اٹھ کر رہی ہوں میں اور اس کو ہم اچھے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی گھٹلیاں آگر ہوں گی تو اس کو ہاتھ سے اس کو ایسے کر لیتے ہیں اور اس کو اب ہم اس کا بیٹر بنا لیں گے اب اس کے پکوڑے فرائی کر لیں گے بہت مزیگی بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ دیکھیں گا کتنی مزیگی آپ کو لگے گی مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اچھے سے اس کو کر لیں اس میں کوئی لمس نہ رہیں بس جتنی دیر میں اب ہمارا آئل گرم ہوگا اتنی دیر یہ ریسپ اس کو دے دیا جائے گا یہ دیکھیں آئل گرم ہو چکا اب ہم اس میں پکوڑے تر لیں گے بہت بڑے بڑے پکوڑے نہیں بناوں گی وہ اچھے نہیں لگتے چھوٹے چھوٹے سے پکوڑیاں مناوں گی یہ دیکھیں کتنے زبردست سے پھول رہے ہیں کیونکہ اس میں بیکنگ سوڑا میں نے تھوڑا سا ایٹ کیا تھا دیکھیں کتنے زبردست سے پھول گئے ہیں بلکل ڈبل ہو گئے ہیں پکوڑے جتنے میں نے ڈال لیتے پیسل اس سے ڈبل ہو گئیں گے اچھے سے اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے اور پھر اس کو ہم کڑی میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں ابھی دیکھیں کڑی میں نے تھوڑی سی پتلی اس لیے رکھی ہے کہ جب یہ اندر پکوڑے اس میں جائیں گے تو یہ تھوڑا سا جو ہے تھک ہو جائے یہ خودی اب اتنی دیر میں ہم بغہر بنا لیتے ہیں دیکھیں اوائل لیا ہے میں نے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون رائی اور ہاف ٹی سپون میتھی دانہ ایٹ کر آئے سات سے آٹھ میں نے لہسن کے جوے لیے تھے جو بلکل باریک چوب کیا ہوں اس میں ڈال رہی ہوں تین سے چار ہری میٹھیں جو ڈبل میں نے بیس سے کٹ لی ہیں ایک پیاز ہے باریک سلائس کیا ہوا ہے یہ دیکھیں زیرہ ایٹ کر رہی ہوں ہمیں اس میں اور کڑی پتہ ایٹ کر رہی ہوں اس کو بغہر لگا کے موپر سے گرمہ سائی اس میں ہاف ٹی سپون میں نے دھنیا پورڈر ایٹ کیا ہے بگھار میں بلکل ایرنڈ میں میں نے کیا ہے کیونکہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے بہت مزے گی آپ دیکھیں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالائے اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اس میں ایٹ کیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور مجھے میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ